رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا اب آگے اس بے نمازیوں کا انجام تارک السلاح یہ اب تک یہ ان نمازیوں کا بیان تھا جو نماز چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے تھے آج کے بعد سے کنٹینیو پڑھیں گے یا چھوڑ چھوڑ کے پڑھیں گے انشاءاللہ کنٹینیو پڑھیں گے انشاءاللہ پھر کنٹینیو اگر پڑھنا ہے تو پھر اتنی جماعت ہو جائے گی نا اگر پورے کے پورے یہ بتائے کر لے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے کسی حالت میں پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے آپ جنازوں میں جایا کر لاش قبر میں اتارتے وقت اسے غور سے سنو کیا ہے جیسے اتارتے ہیں اس کے بعد کیا کیا جائے گا منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا اوپر مٹی ڈال کے بند کر دیا جائے گا اب پکار نہ بھی چاہے پکار نہیں سکتا چیخ بھی مارے کوئی سننے والا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا بھی آیا ہے میرا داماج بھی آیا ہے میرا سسر بھی آیا ہے میرا فلان آدمی بھی آیا ہے میرا رشدار بھی آیا ہے سب آتے ہیں اور اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ بول نہ چاہتا ہے بول نہیں سکتا کچھ سنانا چاہتا ہے سنا نہیں سکتا اگر بولنا بھی شروع کر دے کوئی سن نہیں سکتا سوائے سوائے انسان کے ہر مخلوق خبر والے کی پکار سنتی ہے ہر مخلوق سنتی ہے جانور خبر کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں جانور سنتے ہیں انسان نہیں سنتے ہیں ہاں اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر وہ لوگ سنتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم عطا کرتا ہے مگر وہ لوگ سنتے ہیں جن کو اللہ اس کا علم عطا کرتا ہے اب سمان کیجئے یہ بے نمازیوں کا تو انشاءاللہ کنٹینیو یہی جماعتیں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اثر سے شاٹ ایک صف دیر صف پونے دو صف ایسے ایسے ہوتے رہے تھے ایسے ربر کی طرح سپرین کی طرح ہو جاتی ہے نمازیوں کے حال کبھی دباتے تو اتنے ہو جاتے کبھی اتنے ہو جاتے مگر ہی میں اتنے ہوتے تو عشاء میں عشاء میں اتنے ہو گئے تو فجر میں اتنے ہو جاتے یہ سوچو ذرا اس وقت بھی تو ہم بستر پر مسلمان ہیں نا اس وقت بھی مسلمان موسیقی